بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور طفیق اطاف فرمائے زندگی کی بے شمار نعمتیں اطاف فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائی رکھیں مالک کے کرم فضل الرحمہ سے ہمیشہ بات بندی ہے کوشش کیا کریں جو مالک نے آپ کو اپنی نعمتوں سے نمازا مال و دولت اطاف فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اس کے حقیقی مالک تو ہم ہی مگر تمہیں صرف اس سے نفع اٹھانے کے لئے دیا اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو اور اس سے محبت دے گیے فرماتے ہیں کہ مال خمارہ ہے مگر جب تم اس میں سے خرج کرو گے تو دو فائدے ہوں گے ایک اس مال میں اضافہ کر دیا جائے گا دوسرا تمہیں اس کا دگنا عجر بھی دیا جائے گا اب جو مال اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اطا کیا اپنی نعمت اطا کی جب اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ابا مساکین کی مدد کرتے ہیں تو اس میں سے دگنا عجر بھی ملتا ہے اور فرمایا تمہارے مال کے اندر برکت بھی رکھ دے جاتی ہے تو یاد رکھئے صدقات و خیرات کرنے سے زکاة نکالنے سے آپ کے مال میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ اس کے اندر برکت رکھ دے جائے گی اور مال کم نہیں بلکہ اس میں اضافہ ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی خود ارشاد فرماتی ہے کہ خرچ کرو اس مال سے جس کا ہم نے تمہیں جانشین بنایا ہے مطلب کہ اثر مالک تو اللہ سبحانہ وتعالی ہے مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو اس سے فیدہ اٹھانے کے لئے دیا مگر ہم بھول جاتے ہیں حضرت یزید بن حبیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہ اہلی مصر میں سے ایک شخص تھے حضرت ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ جو شام کے وقت مسجد جایا کرتے تھے آپ کو جب بھی مسجد جاتے دیکھتا تو آپ کے ہاتھ میں صدقہ کرنے کے لئے پیسے یا روٹی وغیرہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ایک مرتبہ میں نے انہیں دیکھا ہاتھ میں پیاز لیے جا رہے تھے میں نیاز کی اے ابو الخیر یہ پیاز آپ کے کپڑوں کو بدبودار کر دے گا فرمایا اے ابو حبیب کہ بیٹے میرے پاس صدقہ کرنے کے لئے اور کچھ نہیں تھا اور مجھے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول حاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا دیا ہوا صدقہ بروز قیامت اس پر سایا ہوگا بس میں اس حدیث پاک پر عمل کرنے کے لئے جب میرے پاس صرف پیاز کے اس ٹکڑے کے سوا کچھ نہیں تھا تو میں پیاز کا یہی ٹکڑہ لے کر آگیا جنہیں بات سمجھا جائے کہ اللہ رب العالمین کس طرح نواز تاہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت پھر انہیں اسی طرح نواز دی ہے جنہیں مالی کی رحمت پر یقین ہو جاتا ہے کہ مالی کی برگاہ میں دیا گیا ہر ایک لکمہ ہر ایک چاہے چیز ذرا سی ہو مالی تو نیت کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس نیت سے دے رہا ہے اصل عبادت اور اس کی قبلیت تو یہی ہے کہ انسان کے دل کے اندر کیا ہے یہی مال ہے جو انسان کو ہلاکت میں بھی ڈال دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑھو یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا بند کر کے یا کم کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو صحابہ اکرام جدوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین صدقات و حیرات گیا کرتے تھے ایک سالی نے تنگ دستی کا سامنا ہوا تو انہوں نے راہ خدا میں صدقات و خیرات کو روک دیا اس پر یہ آیاء کریمہ نازلوی فرمایا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنا بند کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو جب صدقات و خیرات نہیں ہوں گے تو غرابہ مساکین کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک طریقہ بنا دیا ہے کہ امیر لوگ صدقات و خیرات سکات نکالتے ہیں تو غرابہ مساکین کا نظام چل جاتا ہے دینی جو مدارس ہوتے ہیں ان کا نظام چلتا ہے اور کئی ایسے کام ہیں جو لوگوں کے صدقات و خیرات سے چلتے ہیں یہ قدرت کا نظام ہے کیونکہ رزق دینے والی ذات تو وہی ہے اور مال و دولت کا ہونا بھی ایک بیماری ہے اگر اسے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے و طریقے پر نہ لگایا جائے قارون بہت مالدار تھا اس کا جتنا مال آج شاید دنیا میں کوئی بھی نہ ہو سکے جتنا وہ اس دور میں مالدار تھا اس کے خزانے نہیں بلکہ اس کے خزانے جہاں پڑا تھا اس کی چابیاں کئی اونٹوں پر رکھی جاتی تھی یہ مال کی آفت میں محتلاء ہوا اس نے اللہ پاک کے نبی عزت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی بھی کی اور اللہ پاک کے احکام کی نفرمانی بھی کی آخر پھر اسے زمین میں دنسا دیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر دی اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا قارون نے مال کی محبت اور حیث و حوث میں آ کر بہت غلط کام کی مگر اس کے اصل مرض پر غور کیجئے وہ کونسی باطنی بیماری تھی جس کی وجہ سے قارون مال کی آفت میں مبتلا ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غزب کا شکار ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جو معلومت آتا فرمایا تھا وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے جیسے آج کا نوجوان آر ایک کی زبان پر عید میں تو پڑھا لکھا ہوں یہ میری اپنی کمائی ہے میری محنت ہے اور یہی چیز انسان کی باد اوقات بربادی اور باد اوقات بورے خاتمے کبیس سباب بن جاتی ہے قارون کا یہ ماننا تھا کہ جتنا مال و دولت خزانہ یہ سب میری ذاتی ملکیت ہے میری محنت کا نتیجہ ہے میں ایک علم جانتا ہوں اس علم کی بدولت مجھے یہ سب ملا ہے بس اس کی یہی بری سوچ اس کا یہ غمان اور یہ باطنی بیماری اسے لے ڈوبی اور قارون غزبِ الہی میں مبتلا ہو کر بورے خاتمے کا شکار ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے رزقی ذمواری بہی ہے ہر ایک چیز بہی اپنی نعمت عطا فرما رہا ہے جب بندہ کسی چیز کی ملکیت کا دعوے دار بن جاتا ہے تو پھر وہ مارا جاتا ہے اس کا خاتمہ بھی پھر بورا ہوتا ہے تو جنہ جنہ مالک نے بالو دولت سے نوازا ہے اسے زکاة صدقات خیرات ضرور نکالیں اور جہاں جہاں اس کے مسارف ہیں انہیں ضرور پہنچائیں اور کوشش کریں رمضان مبارک سے پہلے پہلے ان کے گھروں تک پہنچا دیں تاکہ وہ رمضان مبارک کی اچھی طرح سے تیاری کر لیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالکم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بیماروں کو شفاہ عطا فرمائے بے اولادوں کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرمائے جو سہے بے اولاد سب کی اولادوں کی خیر فرمائے سب کے بچیوں کے مستقبل اچھے فرمائے ملک پاکستان کی خیر فرمائے اپنا اپنے جانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ